ٹھیک ہے کاشف کلاس کا سب سے لمبہ لڑک ہے تو آپ کیا لیکھو کہ کاشف is the tallest boy in کلاس ٹھیک ہے چیتا سب سے تیز دوڑنے والا جانور ہے چیتا سب سے تیز دوڑنے والا جانور ہے لیپرڈ L-E-O P-A-R-D لیپرڈ is the دا لگانا ضروری ہے is the fastest animal fastest animal in the world you are of the world in the world ٹھیک ہے زاہد کلاس کا سب سے کم ذہین لڑکا ہے کلاس کا سب سے کم ذہین لڑکا ہے زاہد کلاس کا سب سے کم ذہین لڑکا ہے ٹھیک ہے کیا لکھیں گے زاہد is the سب سے کم ہے نا موس میں تو سب سے زیادہ ہو گیا لیسٹ انٹیلیجنٹ زاہد is the لیسٹ انٹیلیجنٹ why of the class your class ٹھیک ہے یہ ہم نے تقریباً تین باتیں پڑھ لی کمپیریشن کرنا ایک کو دوسرے کے ساتھ بتانا برابر بتانا یا ایک کو دوسرے کے برابر نہیں بتانا ایک کو دوسرے سے بہتر بتانا یا ایک کو دوسرے سے کمتر بتانا اور ایک کو سب سے بہتر بتانا اور ایک کو سب سے کمتر بتانا تین درجے ہو گئے برابر ایک کی بنیاد پر کہنا کہ یہ دونوں برابر ہیں یا دونوں برابر نہیں ہیں اور دونوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے یا اس کے مقابلے میں یہ کام ہے دو چیزوں کو کمپیئر کرنا اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز کو سب کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کو سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ برا بتانا یہ تین کمپیریشن کے تین درجے ہیں پہلے درجے میں آپ پہلا ایڈجیکٹیو استعمال کرتے ہیں دوسرے درجے میں جب دو چیزوں کا مقابلہ کراتے ہیں تو سیکنڈ ڈگری استعمال کرتے ہیں جس میں ای آر لگتا ہے اور اگر نہیں آرہا ہو ذہن میں تو مور اور لیس کا استعمال کر کے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں اور تھرڈ ڈگری کے اندر آپ کو تھرڈ ڈگری استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ عام طور پر ای ایس ٹی جس میں لفظ آ جائے وہ لگانا پڑتا ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آرہا ہو تو آپ کے لئے استعمال کے لئے موسٹ اور لیسٹ موجود ہے کلیر اب میں جملے بھولوں گا اور آپ کو بنانے ہیں یہ دیکھ کر کہ کونسا جو فارمولا ہے کونسی اسٹریٹیجیز پہ لگے گی لکھئے آج کا دن ایسا ہی تھنڈا ہے جیسا کل کا تھا آج کا دن ایسا ہی تھنڈا ہے جیسا کہ کل کا تھا جیسا کہ کل کا تھا آج کا دن ایسا ہی 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 تھا کل سردی اتنی نہیں تھی جتنی کے آج ہے yesterday was not so cold as today yesterday was not so cold as today سمجھنا رہی بات اگلا جملہ لکھئے یہ کتاب اتنی مفید نہیں ہے جتنی کے وہ تھی یہ کتاب اتنی مفید نہیں ہے جتنی کے وہ کیا لکھیں گے this book is not so مفید کو کیا بولتا ہے useful as as that one جتنی کے وہ ٹھیک ہے اگلا جملہ لکھئے گا یہ چاکو اتنا ہی قیمتی ہے جتنی کے قینچی یہ چاکو یہ چاکو اتنا ہی قیمتی ہے یہ چاکو اتنا ہی قیمتی ہے جتنی کے یہ قینچی کیا بناوگے this knife is this knife is as قیمتی قیمتی کو کیا بولتا ہے expensive expensive قریشیز بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے لیے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے تو this knife is as expensive as سیزر میرا پین لکھئے میرا پین اتنا ہی پرانا ہے میرا پین اتنا ہی پرانا ہے جتنا کے تمہارا میرا پین اتنا ہی پرانا ہے جتنا کے تمہارا میرا پین is as old as yours آج کل سے زیادہ تھندہ ہے آج کا دن کل سے زیادہ تھندہ ہے اب یہ آپ دو چیزوں کو compare کر رہے ہیں second degree آگیا اب today is colder than yesterday میرا گھر تمہارے گھر سے زیادہ خوبصورت ہے میرا گھر تمہارے گھر سے زیادہ خوبصورت ہے my house is more beautiful میں تم سے زیادہ بڑا ہوں میں تم سے زیادہ بڑا ہوں بڑا کا مطلب عمر میں کیا بنے گا i am i am older ہاں عمر میں زیادہ کو old بھلتے ہیں i am older than you اگر old کا older سمجھ میں نہیں آتا تو ہم لگتے ہیں more old than you صحیح وہ مجھ سے زیادہ دبلہ پتلا ہے وہ مجھ سے زیادہ دبلہ پتلا ہے دبلہ پتلا کو کیا بولتے ہیں تھن تھن بولتے ہیں تھن اور second degree thinner تو he is thinner than me یہ کہانی یہ کہانی اس ڈرامے سے زیادہ دلچسپ ہے یہ کہانی اس ڈرامے سے زیادہ دلچسپ ہے this story is دلچسپ کو آپ انٹرسٹن کہتے ہیں اور آپ کمپیر کر رہے ہیں دو کو تو مور لگائیں گے دلچسپ سٹوری اس مور نیسی دلچسپ دن اگلا جملہ لیکھئے گا احمد امجد کی نسبت عہدے میں کم ہے امجد احمد کی نسبت احمد کی نسبت عہدے میں کم ہے احمد کی نسبت عہدے میں کم ہے کیا ہوگا جونیر تو احمد امجد is جونیر ٹو احمد ٹھیک ہے یہ درق باہ کا سب سے اونچا درق تھے یہ درق باہ کا سب سے اونچا درق تھے اب آپ تھر ڈگری میں آگئے سب سے اونچا کی بات ہو رہی ہے اونچا درق تھے اونچا درق تھے اونچا کی نسبتict استاد نے مجھ کو زیادہ سدہ دی اور تم کو کم اب یہ دو چیزوں کا کمپیر ہو رہا ہے teacher punished me more than you سمجھ میں آیا teacher punished me more than you کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی is the biggest city of پاکستان وہ دولت سے زیادہ محبت کرتی ہے اور مجھ سے کم وہ دولت سے زیادہ محبت کرتی ہے اور مجھ سے کم دو چیزوں کا کمپیر ہے کیا لکھیں گے she loves money more than me she loves money more than me میں تمہیں اپنی نزبت زیادہ چلاک سمجھتا ہوں میں تمہیں اپنی نزبت یا اپنے مقابلے میں زیادہ چلاک سمجھتا ہوں زیادہ چلاک سمجھتا ہوں کیا ہوگا میں اپنی نزبت یو کلیور 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 یا more clever than me یہ بھی لکھ سکتے تھے آپ I think you cleverer than me stop روکیں بٹے اس کو infinitive ایسے sentences جس میں عام طور پر ورب کے لئے آپ two استعمال کرتے ہیں two لگاتے ہیں thank you شکریہ ٹھیک ہے کیا لگاتے ہیں two اور اس کے علاوہ آپ اس کی پیسان ایسے رکھ سکتے ہیں کہ ایسے جملے جس میں دو ورب ہوں کتنے ورب ہوں دو ورب ہوں ٹھیک ایک تو جملے میں ایک ورب ہوتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھے جملہ ایسے ہو میں کھانا کھانے کے لئے آتا ہوں تو اب آتا ہوں بھی ورب ہو گیا اس میں اور کھانا کھانا اس کے لئے سمجھنا ہی بات آپ کو ایسے سینڈنسز جس میں دو ورب ہوں اسے آپ ان کو استعمال ان کی utilization infinitive میں آتی ہے اور اس میں ایک ورب کے بعد جو دوسرا ورب ہوتا ہے وہ two کے ساتھ ورب کی first form میں لگتا ہے صحیح جیسے مجھے کھیلنا پسند ہے اگر یہ جملہ میں لکھوں مجھے کھیلنا پسند ہے کرکٹ کھیلنا کر لیں مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے اب آپ دیکھئے میں اس میں پوچھوں آپ کو یہ تو subject ہو گیا یہ پسند ورب ہو گیا کھیلنا بھی اس میں ورب آ گیا صحیح تو دو ورب آ گیا اب یہ infinitive کے case میں جا کے translate ہوگا آپ کیا لکھوں گے I love یا like I like یہ پہلا ورب آ گیا اب اس کے بعد دوسرا ورب لکھیں گے جب پہلے ورب سے دوسرا ورب پہ جائیں گے تو بیچ میں لگیں گے two I like to play cricket سمجھنا ہی بات آپ کو تو یہ جملے تو بہت بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ کھانا پسند ہے مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے تو like کے ساتھ آپ تو لگاتے ہیں چلیے لکھئے جملے لکھئے مجھے ہر جمیں خوشبو لگانا پسند ہے مجھے ہر جمیں خوشبو لگانا پسند ہے I like to I like to لگانے کو کیا بلتے ہیں خوشبو لگانے کو دونوں لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ apply بھی استعمال کرتے ہیں I like to apply خوشبو کو کیا بلتے ہیں پرفیوم I like to apply پرفیوم یہ بھی کہہ سکتے ہیں I like to wear wear پرفیوم ہانے کے wear کے معنی کیا ہوتے ہیں پہننا لیکن خوشبو بھی جو ہے وہ آپ کے لباس کا پارڈ ہوتی ہے اس لیے اکثر لوگ اس کو wear بھی کہتے ہیں تو یہ جملہ دونوں طرح سے I like to apply پرفیوم on friday یا I like to wear پرفیوم on friday میں ہرجو میں کھانا کھانے ہوتل میں جاتا ہوں میں ہرجو میں کھانا کھانے ہوتل میں جاتا ہوں کیا بنائیں گے I go to take food یا لنچ کرنے جا رہا ہوں تو لنچ لکھ دیں گے ڈینر کرنے جا رہا ہوں تو take dinner I like to sorry I go to take food to hotel every or on friday ٹھیک ہے تو دو verb جس جملے میں آ جائیں گے اس میں آپ جب to کے ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے infinitive infinitive case آپ نے جانا استعمال کیا ہے اچھا اسی کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ verb کے ساتھ ing لگا کے اسے as a noun use جب اس ایکشن کا نام رکھا ہے کرکٹ کھیلنا صبح جلدی اٹھنا روزانہ برش کرنا اس عمل کا نام ہے اچھی عادت ہے اس طرح کی جملے بولے جاتے ہیں روزانہ برش کرنا ایک اچھی عادت ہے کرکٹ کھیلنا ایک اچھی عادت ہے روزانہ صبح اٹھنا ایک اچھی عادت ہے تو اب آپ جب ورپ کے ساتھ ing لگا کے جب اسے آپ noun میں convert کرتے ہیں کس میں noun میں تو اس بات کو کہا جاتا ہے gerund انگلیش grammar میں اسے کیا کہا جاتا ہے gerund یعنی آپ نے ورپ کو ing لگا کے noun میں convert کر لیا اسے کیا کہا جاتا ہے gerund جیسے صبح اٹھنا اچھی عادت ہے صبح اٹھنا اچھی عادت ہے اٹھنے کو کیا بولتے ہیں صبح اٹھ لگ 난 گا کیا جاتا ہے جہااں لکھیں کہ ہمارہان خttے rope قب رروع ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ll hands جاتا ہےر audد ہے جاتا ہےرہ خارجھ John سے ایک نامを کرنا ہے جاتا ہے خارجھا مکبر جاتا ہے جاتا ہے مجھے 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 دن میں دو بار دانت ساف کرنا سہت کے لئے ضروری ہے دن میں دو بار دانت ساف کرنا سہت کے لئے ضروری ہے کیسے بناوگے شروع کان سے کروگے ڈیونچ دو واحد palms ڈیونچ ممنون پیوٹ ڈیونٹ 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 P ڈیونٹ ڈیسے ڈیونٹ برشنگ ٹیتھ کانا پس گیا اب تو آئی سا دے ایمپورٹنٹ فر ہیلتھ صحیح ہے دن میں دو بار دانت صاف کرنا میں نے اس کو ناؤن کے طور پر یوز کیا ہے یعنی یہ جو کام ہے اس کا جو نام ہے اس پوری بات کا یہ صحت کے لئے ضروری ہے is needed for health تو جب بھی آپ کسی کام کو نام بنا لیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ing لگا کے اسے جرنڈ میں کنورٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے بس بند کریں